ہزبال مجاہدین موسیٰ نے یہ گھوشنہ کی ہے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ ہزبال مجاہدین سے ٹوٹ کر اب نیا سنگٹن بنائے گا اور خبر تو یہ بھی ہے کہ ہزبال مجاہدین سے اب اس کا کوئی ناتا نہیں ہونے کے بعد اس نے اپنی ناک اور ساکھ کا سوال بنا دیا ہے موسیٰ نے پچھلے سال جولائی میں سنگٹن کی کمان سمحالی تھی برہان وانی کے ختم ہونے کے بعد اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک ہوریت نیتاؤں کا گلہ کاٹ کر لال چوک پر لٹکا دینے والے بیان جب جاری کیے تو ہزبال مجاہدین نے خود سے الگ کر دیا تھا اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نیا سنگٹن بنائے گا سیدھا رو کرتا ہے مانیش رکلا کا میرے سہیوگی میرے ساتھ فون لائن پر جڑ گیا ہے مانیش کیا جانکاری ملی یہ نیا ویڈیو یا آڈیو اس نے لانچ کیا ہے یا لوگوں کو دیا ہے مانجو کو نیا ویڈیو اس نے لانچ کیا ہے اور جس میں کہا گیا ہے کہ جاکے موسیق کرنا ہے کہ وہ نیا گروپ بنائے گا اور اس کا جو گروپ ہے وہ الکایدہ کو سپورٹ کرے گا کیونکہ اس کا ماننا ہے کہ الکایدہ جس طریقے سے افغانستان میں الکایدہ نے کام کیا ہے وہ شریعہ کو بہتر طریقے سے فالو کرتے ہیں اور حضب مجاہدین یا لشکر تویبہ جیسے جو پوٹے ہیں وہ صحیح طریقے سے کشمیر کو سامنے نہیں رکھ رہے ہیں اس کا یہ کہنا ہے کہ جہاد ہے وہ جہاد وہ کرے گا اور اس کے لیے جس کا گروپ ہے وہ کشمیر پر رہ کر کے جو سینہ ہے یا باقی جو الگ سنگٹنے ہیں ان کے خلاف جائے اٹیک کرنا ہو یا شریعہ لاغو کرانا ہو وہ ایسا کرتا رہے گا مانیش بہت بہت شکریہ جانکاری کے لیے تو اس وقت یہ بڑی خبر ہے اسی لیے آپ تک پہنچانا ضروری تھا زاخر موسا نے ایک بار پھر سے اب اعلان کر دیا ہے ایک اور نیا ویڈیو لانچ کر کے یہ کہتا ہے کہ وہ اب ایک نیا سنگٹن بنائے گا اور اس سنگٹن کے ذریعے وہ کشمیر میں شریعہ لاغو کرنے کی کوشش کرے گا لیکن یہ اس کی ناپاک سازش پوری کبھی ہو نہیں پائے گی